تو ابھی ڈی پیو بارکان نور محمد بڑیچ اور ڈی آئی جی سلیم لیڈی یہ ان پہ تشدد بھی کر رہے ہیں اور ان پہ زور دیا جا رہے ہیں کہ آپ انام کے خلاف یہ گوائی دیں کہ جو ان کے دو بھائی شہید ہوئے ہیں وہ انام کھتران نے قتل کروائے ہیں انام شاہ نے کہا کہ میرے ذرائع کے مطابق پولیس گراناز بیوی کو دمکیاں دے رہی ہے اور جو بچے شہید ہو چکے ہیں گراناز کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ زندہ ہیں اگر آپ نے انام شاہ کے خلاف بیان نہ دیا تو سردار عبد الرحمن کیتران انہیں مار دے گا پولیس مکمل طور پر پارٹی بنی ہوئی ہے سردار کیتران کی غلامی بارکان پولیس خان محمد مری کی بازیاب فیملی کو زبردستی میرے خلاف بیان دلوانے کے لیے انہیں زبردستی بارکان میجسٹریٹ کو پیش کرنے کے بہانے لے جانے کے لیے آئی ہوئی ہے نور محمد بڑیچ سردار سے پوری وفاداری نبانے کی کوشش کر رہا ہے شیر محمد مری جس نے مغویوں کو برامت کیا ان کے ابتدائی بیان بھی لیے ہوں گے کیوں چپایا جا رہا ہے کیوں ڈی سی بارکان مغویوں کو بارکان لے جانے کی ضد کر رہا ہے مغوی خاندان کو میڈیا پر کیوں نہیں آنے دیا جا رہا کس بات کا خوف ہے اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بلوچی پروڈکشن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبا دیں میں دوبارہ سے آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں مجھے بیسیکلی جس چیز کا ڈر تھا وہی ہو رہا ہے کہ جو ہماری پولیس ہے اس کو استعمال کیا جا رہا ہے اپنے ذاتی مفاد کے لیے سردار عبد الرحمان نے سارا کا سارا جو ثبوت اس کو مٹانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتے صبح میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی کہ خان محمد مری کے بچے اور بیوی اور بیٹی بازیاب ہو گئی ہے شیر محمد مری نے بازیاب کی ہے تو ابھی ڈی پیو بارکان نور محمد بڑیچ اور ڈی آئی جی سلیم لیڈی یہ ان پہ تشدد بھی کر رہے ہیں اور ان پہ زور دیا جا رہے ہیں کہ آپ انام کے خلاف یہ گوائی دیں کہ جو ان کے دو بھائی شہید ہوئے ہیں وہ انام کھتران نے قتل کروایا ہیں اور ہم لوگوں کو اغوا اور اپنے تشدد اور اپنے پاس جو رکھا گیا یرگمال بنایا گیا وہ صرف انام کھتران نہیں کیا سرداد ورحمان کا اس میں کوئی رول نہیں ہے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ اس میں کس کا رول ہے یا کس کا نہیں ہے چیف سیکٹری صاحب اس میں ڈیریکٹلی انوالو ہیں ہو سکتا ہے وہ آرڈر اوپر سی ایم بلوچستان قدوس بزنجوں سے لے رہے ہوں وہ ڈیریکٹ شیر محمد مری کے رابطے میں شیر محمد مری پہ یہ پریشن ڈالا جا رہا ہے کہ آپ اس کو جوڈیشل میجسٹریٹ بارکان مویب اللہ کاکر صاحب کے پاس پیش کریں اور ان سے یہ بیان کروائیں ان سے یہ بیان کیے جائیں کہ ہم انعام کی تحلیل میں تھے انعام شاہ کھتران کی تحلیل میں تھے اور اس نے انہیں اغوا کر کے رکھا تھا اور ہمارے دو بھائیوں کو بھی انہیں شہید کیا دیکھیں فیکٹس اور فگرز پہ آ جاتے ہیں اب شیر محمد بری نے یہ بندے جو خانون مری کے بچے ہیں اور بیوی ہیں ایلیا ہیں اور ان کی بیٹی ہے وہ بازیاب کر رہی ہیں یہ ساری دنیا کو پتہ ہے اور تصویریں بھی موجود ہیں انہیں خود ہی شیئر کی ہیں آپ شیر محمد مری صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ نے کہاں سے ان کو بازیاب کیا مطلب آپ ان کو بازیاب کر رہے ہو نا تو وہ کسی کی تحلیل میں ہوں گے کسی قبضے میں ہوں گے تو آپ جب ان کو بازیاب کر رہے ہو جس کے قبضے میں تھے جس جگہ پہ تھے جس گھر میں تھے اس کی کوئی ویڈیو کوئی تصویر کچھ نہیں ہے کوئی شواہد نہیں کیا نہیں ہے ایک بات دوسری بات کیا وہ یوں ہی پار پہ یا میدان میں گھوم رہے تھے آپ نے جا کے اٹھا لیا ان کو تو اللہ کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو ڈرو اللہ کی ذات سے ڈرو جس نے ناجائز کیا وہ ہے وہ اپنا مزے سے بیٹھا وہ ہے کسی بھی ایک سیف جگہ پہ بیٹھا وہ ہے اور وہاں سے وہ آپریٹ کر رہے ہیں اپنا نیٹ ورک چلا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ سردار عبدالرحمن گرفتار ہے سردار عبدالرحمن کے آج بھی موبائل آن ہے وہ موبائلوں پہ رابطے کر رہے ہیں نیٹ یوز کر رہے ہیں تو یہ کیسی گرفتاری ہے آپ میری التجا ہے اپنی کھتران قوم سے اور مری قوم سے اور سارے انسانوں سے مسلمانوں سے پاکستانیوں سے کہ میرمانی کر کے آپ لوگ اس چیز کا احتجاج کریں سڑکوں پہ نکلیں کہ یہ اس طریقے کا مطلب اس حد تک نائنصافی ہے کہ ایک فیملی ایک پوری فیملی اس پہ پولیس تشدد کر رہی ہے چلیں سردار عبد الرحمن نے کیا وہ اس کے نیچر میں تھا بچھو کی فطرت میں ہوتا ہے ڈنک ماننا پولیس ان پہ تشدد کر کے ان سے یہ کہلوانا چاہ رہی ہے کہ یہ سارا معاملہ انعام کھتران نے کیا ہے اغوا بھی ان نے کیے بندے بھی ان نے مروائے اور ایف آئی آر نامعلوم والی ایف آئی آر معلوم کر کے انعام کھتران پہ کٹی جائے یہ کہاں کا انصاف ہے ہم لوگ کون سے آزاد ملک میں رہ رہے ہیں